شادی دی ہی سزا کی طرح دی جائے گی کسی کو میں نے تو بڑا کومنلی یہ سنائے کہ اچھا تو نوکلی نہیں کرتا نا اچھا نشے میں چٹا گیا اس کی شادی کر دو سیدھا ہو جائے گا اگر لڑکی نے اپنی جوانی میں پندرہ سولہ سال میں لیٹس امیجن کوئی لڑکا اس کو پسند آ گیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس نے کوئی خط لکھ دیا کچھ کر دیا اچھا خراب ہو رہی ہے اس کی شادی کر دو تو شادی دی ہی جاتی ہے اچھا پڑتی نہیں ہوں پڑھائی کا تو تمہیں شوق ہے نہیں چلو شادی تمہاری کر دیتے ہیں تو اگر میں اس کو اسی طرح دیکھوں گی چاہے اگر میرے سفید کپڑے پہ گرے گی تو دھبا کرے گی نا it's a consequence میں شادی کو ایک consequence کی طرح دیکھنے لگ رہی ہوں کہ میں نے غلطی کی تو consequence کیا ہوا میری شادی ہو گئی تو شروع سے ہی پہلے دن سے ہی اگر میں شادی کو ایک punishment کی طرح دیکھ رہی ہوں تو میرے اندر acceptance ہی نہیں ہوگی میں تو شادی کو شروع دن سے ہی اپنے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ میں نے غلط کام کچھ کیا تھا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تھی اس کی سزا میں میری شادی ہوئی ہے تو آپ کا دل کھلتا ہی نہیں ہے دوسرے کی طرف تو میں سمجھتی ہوں اس میں بہت بڑا ہاتھ parents کا ہے جو شادی کرتے ہیں بچوں کی conscious decision نہیں ہوتا شادی ایک تحفے کی طرح دی جانے چاہیے واہ میرا بیٹا ما شاہ اللہ graduate بھی ہو گیا کمانے بھی لگ گیا اب تم شادی کرو کیونکہ اب تم ما شاہ اللہ سے یہ تمہارا reward ہے تمہارا gift ہے کہ تم کر سکتے ہو آپ